اسلام علیکم دوکتوں میں عبداللہ سرچر بیوٹی ایکسپرٹ دپلومرٹل حمد دلیلا بہت سارے لوگ سکن بالوں اور جسم کے بیوٹی مسائل کے مطلقہ اور رابطہ کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ بولتے ہیں کہ ہمیں ریکمنٹ کریں کوئی چیز فڑیکل کے لیے رنگت کے لیے فلاں فلاں مسئلے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ چیز ذہن میں رکھیں ایک ہی پروڈکس تمام لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہوتی کوئی بھی ایک پروڈکس ایسا نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں جن کو فڑیکل ہے اس کے لیے وہ بہتر ہے یہ رنگت کے لیے ایک ہی چیز تمام لوگوں کے لیے بہتر ہے ایسا نہیں ہوتا یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی سکن سینٹیو ہے ہارڈ ہے کہ نارمل ہے آپ کی سکن خوشک ہے آئیلی ہے کہ نارمل ہے کیونکہ اس حساب سے پروڈکس کا انتخاب کرنا چاہیے ہمیشہ کوئی ایک چیز ہو سکتا ہے ایک انسان کو فائدہ دے رہی ہے تو دوسرے انسان پر وہ رلڈی نہ دے اور کسی اور انسان کے ساتھ اڑڈ معاملہ ہو جائے کچھ کو نقصان ہو جائے اس پروڈکس سے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سکن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے تو ہماری طرح سے آپ کے ایک میسیج ملے گا اگر آپ ہم ورسپ پہ رابطہ کرتے ہیں ہم سے تو آپ کے ایک ورسپ پہ ہمارا میسیج ملے گا جس میں آپ کے سکن کے بارے میں آر چیزیں پوچھی گئی ہوں گی تو آپ نے ان آٹھ چیزوں کے بارے میں ترتیب کے ساتھ لکھ کے بتانا ہے تو کیسے لکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں تو آٹھ آپ کے جب وہ جوابات مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر آپ کو جواب مل جائے اٹھالیس گھنٹے کے اندر آپ کو جواب نہیں ملتا تو پھر آپ دوبارہ میسیج کی دیئے رابطہ کی دیئے مگر یہ دین میں رکھیے اگر آپ کے جواب آٹھ ہوں گے مکمل تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ رپلائے کریں گے کیونکہ ایسے ہزاروں لوگوں کو رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جن لوگوں کی جواب مکمل ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ سنجید ہیں ہم ان کو رپلائے کر دیتے ہیں میرا وٹسپ کو نمبر ایڈ کر کے مجھے لکھنا ہے کہ میں نے سکین پرابلم کے لیے رابطہ کی ہے ہائے اردو انگلش میں جیسے آپ ناصل سمجھے لکھ لیں جب آپ بتائیں گے آپ کو نے سکین کے مسئلے کے لیے رابطہ کی ہے تو ہم آپ کو ایک رپلائے کریں گے وہ ابھی میں کرتا ہوں جیسے آپ کے سامنے یہ میسیج مجھے وصول ہو گیا یہ دوسری طرف آئے ہوں میں ہم آپ کو سینڈ کریں گے سکین کے مطلب کا یہ میسیج ہم نے سینڈ کر دیا ہم آتے ہیں آپ کے وٹسپ کی طرف یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے نمبر وان بھی پوچھا گیا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تو ہم لکھیں گے ون لکھے لکھیں گے آکے مسائل کے طور پر اگر کس کو فریکل ہے اور ساتھ میں آپ جو بھی مسئلہ آپ کے سکین پہ ہے جو بھی مسائل ہیں آپ کو پیمپل کا مسئلہ ہے آپ کے مسام اوپن ہے آپ کے چیرے پہ داگ دبے ہیں آپ نے نمبر وان پہ وہ چیزیں لکھنے ہیں جو آپ کو مسائل ہیں جس لئے آپ نے رابطہ کی ہے اب ٹو پہ ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے ٹو میں لکھا ہوا ہے کب کتنی عرصے سے ہے تو ہم یہاں پہ ٹو لکھیں گے اور مسائل کے طور پر چھے ماہ سے ہیں تو ہم لکھ لیں گے چھے مند اب تیسرے میں پوچھا گیا ہے کہ عمر کتنی ہے تو ہم یہاں پہ تین لکھیں مثال کے طور پر عمر ہے پچیس سال تو ہم نے پچیس لکھ دیا فور پہ کیا پوچھا گیا ہے آپ کی جنس کیا ہے یعنی مردہ کے عورت ہیں تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا میل آپ کی جو بھی آپ لکھیں گے میل پانچ میں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سکن کیسی ہے آئیلی نارمل خوشک ساتھ میں ڈیٹیل بتائی دیکھ گئی ہے کہ تاکہ آپ جان سکیں کہ آئیلی نارمل خوشک سکن کیسی ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں تو جیسے مجھے پتا ہے کہ میری سکن خوشک ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ڈرائی خوشک اردو انگلیش جیسے مردی لکھ لیں اب چھے کا جواب کیا ہے جی چھے میں پڑھیں گے چھے میں لکھا ہوا ہے چھے کی سکن کتنی احساس ہے یعنی سینسٹریو ہے نارمل ہے نارمل ہے کہ ہارڈ ہے مثلا اگر دوب میں نکلتے ہیں تو چیرہ ریڈ ہو جاتا ہے یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے مطابق جواب دیں مثال کی طور پر میری سکن ہے ہارڈ ہے میری سکن جی اے آڈی میں ہارڈ لکھ لیا میں نے آپ کی سینسٹریو ہے جو بھی آپ نے پڑھ کے جواب دینا ہے مکمل اس کے بعد سیون پر کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اب تک کون کون سی پروڈکس استعمال گئی ہے تو ساتھ میں میں لکھ لیتا ہوں فیر لولی گولڈن پرل وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ نے یوز کیوں گی ٹھیک ہے نا آپ نے وہ مکمل لکھنا ہے یہاں پر وہ اے بی سی جو بھی ہے وہ اپنے لکھ لینے اور آٹھ میں کیا ہے جی تین تصویریں لیں تو یہ ہم نے میسیج پہلے سینڈ کر لیں گے یہ ساتھ تک ہم نے میسیج سینڈ کر دیا اس کے بعد آٹھ میں کیا کرنا ہے کس طرح کی تصویریں چاہیئیں وہ تصویریں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمیں چہرے کی تصویریں نہیں چاہیئیں ہمیں تین حصوں کی تصویریں چاہیئیں کیا لکھا ہوا یہ دیکھیں چین نمبر ایک تھوڑی کی تصویر نمبر ٹو کان کے بالکل چہرے کے ساتھ ہی سے کی یعنی کان کے ساتھ جو چیرے والا ہی سے اسی سے کی اور مسئلے والا ہی سے کی جہاں پہ آپ سمجھ دیں کہ یہ پرابلم ہے میرا لکھا ہوا ہے تصویریں مایکروسکوپ جیسی لیں مطلب ورسپ کا کیمرا نہیں استعمال کرنا آپ نے موبائل کا کیمرا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے کوئی فیلٹر وغیرہ لگایا تو اسے ہٹا دینا ہے تاکہ اصل تصویر آپ لیتے ہوئے کیمرا استعمال کرتے ہوئے تصویر لیتے وقت سکرین کو ٹچ کریں کیمرا وہی سے فوکس کرے گا پھر صحیح تصویر آئے گی وہ تصویر آپ نے ان تین عیسوں کی لے کے سینڈ کرنی ہے تو میں آپ کو وہ بھی سینڈ کرتا ہوں یہاں پہ دکھا رہا ہوں دوستو اس طرح آپ نے تین تصویریں لینے ہیں اپنے موبائل کے کیمرا سے اور اس کے بعد آپ نے ہمیں سینڈ کرنی ہے دیکھیں تصویریں اس طرح کی ہیں کس میں مسام پوز اور چیز جو ہے بال لوں وغیر اور چیز نظر آ رہے ہیں کان کے ساتھ والے حصے کی مسئلے والے حصے کی اور چین کی آپ نے اس طرح تین تصویریں بجوانی ہیں اور اوکے کا میرسی کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو 48 گھنڈے کے اندر ریپلائی مل جائے گا